اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب ٹھیک ہوگے آج کی جو ویڈیو ہے وہ اکثر لوگ یا اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ٹی وی میں تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور سکرین ٹھیک ہے یا خراب ہے تو آج میرے پاس ایک ٹی وی آیا جس کا سکرین خراب تھا تو میں نے کہا چلو اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں اور آپ کو بھی تھوڑا سمجھا دیں تو یہ ایک چینہ کی ٹی وی ہے اور پکچر ٹوب بھی میرے خیال میں منیٹر کا ہے تو پکچر ٹوب چاہے منیٹر کو ہو یا ٹی وی کا ہو یا بیس ہی چھو ستارہ ہی چھو چھو تو جو بھی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپارک مار رہے ٹھیک ہے تو اگر یہ مسئلہ کرے یہاں پہ اس کی سپارکنگ نظر آئے تو یہ پکچر ٹوب خراب ہے یہ اوپر سے جو انوڈ ہے جو فلائی بیک کا کیپ ہے وہاں پہ اس کی سپارک ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ پکچر ٹوب خراب ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو اگر سپارکنگ نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس میں سپارکنگ ہو رہی ہے تو یہ پکچر ٹوب اوپر سے اس کی ایچ ٹی اس میں اندر آ رہی ہے اور یہ سکرین خراب ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک فیلمنٹ جلنا چاہیے جو کہ بہت کم نظر آتا ہے وہ بھی غور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے وہ بھی ہیٹر کی طرح چھوٹا سا تھوڑا سا سرخ نظر آتا ہے جو یہاں پہ آپ کو اس طرح سپارکنگ نظر آئے آگ نظر آئے یا شولہ نظر آئے تو سمجھیں کہ سکرین خراب ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی بھی سپارکنگ نہیں ہونی چاہیے اگر سپارکنگ ہے تو آپ کا پکچر ٹیوب یا سکرین خراب ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ اس کو چینج کرنا ہوتا ہے اور یہ اسو فلائی بیک کی وجہ سے یا کیپ کی وجہ سے اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ کیپ خراب ہو جاتا ہے اور خاص کر جو یہ موسم ہے ساون کا موسم اس میں یہ مسئلہ آتا ہے سپارکنگ ہوتی ہے تو آپ نے جب کیپ نکالنا ہے تو اس کو آردھ کرنا ہے یہ ضروری بات یاد رکھنی ہے اس میں کرنٹ نہیں ہے لیکن میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے عارت لگا کے آپ نے نکالنا ہے کیونکہ اس میں کافی کرنٹ ہوتا ہے اور اس کرنٹ کی وجہ سے آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے تو آپ نے پہلے سیفٹی ضرور کرنی ہے تو اس طرح یہ کیپ نکال کے آپ نے دیکھا یہ کیپ چینج کرنا چاہیے آپ کو جو ٹی وی اوپر سے آواز دے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس میں سپارکنگ ہوئی ہے یہاں سے اس کے جو شولے ہیں اور جو اس کی سپارکنگ ہے وہ یہاں سے نکلی ہے تو یہ کیپ ٹی وی کا ہمیشہ چینج کرنا چاہیے اکثر ٹی وی کا خراب ہوتا ہے کیونکہ ٹی وی بہت پرانی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس نے سپارک مارا ہوا ہے کبھی کبھی یہ نیچے کی طرف بھی سپارک تو یہ کسی سیٹ پہ بھی سپارک مار سکتے ہیں اب یہاں پہ اس نے سراخ کر دیا ہے نیچے سکرین میں تو یہاں سے یہ سراخ کر کے اب وہ یہاں سے ہو کے یہ پیچھے فلمٹ کی طرف یہ سپارک جاتا ہے اور آپ کو جو نظر آ رہے تھے شولے یہ وہی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میری دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی علاوہ اس سپارک کو ختم کرنے کے لئے اس پہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے کہ آپ وہ ڈیٹیل سے دیکھیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے وہ دیکھنی ہے کہ اس کو ختم کس طرح کرنا ہے اگر پکچر ٹو بچہ ہوا ہے تو اس کو ختم کس طرح کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی علاوہ آپ کو سافٹیئر کے بارے میں بھی میرے چینل پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سرویس کورڈ ایلی ڈی کے سرویس منیو کورڈ کے بارے میں اور سافٹیئر کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے میری ویڈیو موجود ہیں یہ جو نظر آئے رہی ہیں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی علاوہ میرے شاپ پہ اور بھی اس طرح کام ہوتے ہیں مطلب ٹی وی بناتے ہیں اور ساؤنڈ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں میرے چینل پہ موجود ہیں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیو ریال ہیں اس میں کوئی فیک نہیں ہے اس کی علاوہ میرے چینل پہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ نے میرے چینل پہ جانا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور کافی سیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ